آپ کو اس پسکتہ ہی بتا دیتا ہوں بغل کلیر چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو کسی بھی جگہ کسی کسان نیتا نے یا کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے یہ ووٹ تو جنتنٹر ہے لوگ سنتنٹر ہے سب کا اپنا سنویدانی کا دکار ہے لوگوں کو جہاں پر اس چیز کو محسوس ہوا کہ یہاں پر ایسی استھیتی تھی لوگوں نے اس استرمر وہاں پر ووٹ کرنے کا کام کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ تلکل ست بات تلکل جی کی پنجاب کی ایک بہت محسوس بھومی کا آندولن کے دوران رہی اور پنجاب کے بہت دھیر سارے لوگ اس آندولن کے دوران ہمارے کسان بھائی بہت دھیر سارے سنگھیا میں سہادت دینے کا کام کیا ان کی ایک اطلی یوگنان تھا ایک دلچسپ ٹویٹ آیا ابھی میرے سہیوگی کاجل نے مجھے ٹویٹ دیا اور یہ سماجوادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈر سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور وہ ٹویٹ بہت دلچسپ میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ سبھی سماجوادیوں اور سہیوگی دلو کے کارکرتاؤں سے اپیل ہے کہ ٹی وی پر دکھائے جا رہے روجھانوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے اپنے بوت پر ڈٹے رہے انت میں لوگتنتر جیتے گا اور پڑنام سماجوادی گڑ بندن کے پکش میں ہوں گے پکش میں ہوں گے روجھانوں پر دھیان نہ دیجئے سماجوادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈر سے کیا گیا بیویکشری واسطف جی وہ یہ کہہ رہے کہ یہ روجھان بتلیں گے حقیقت یہ ہے کہ لوگتنتر کی جیت ہوگی سماجوادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈر سے یہ ٹویٹ کیا گیا ابھی بیویکشری واسطف جی دیکھئے تلٹ جی لوگتنتر کی جیت تو ہونی ہونی ہے اور لوگتنتر ہی جیتے گا اب اس کو کوئی کس روپ پہ لیتا ہے اس کے بدھ بیویک پہ دربار ہے جو لوگ یہ کہہ رہے اپنے اپنے بوتوں پہ ڈٹے رہے تو وہ ان کی جانکاری کے لیے بتا دو یہاں مدگرنہ نے کوئی بوت نہیں ہوتا ٹیبل ہوتے ہیں اور اس پہ لالا کر کے ای بیم رکھ کے ان کی کاؤنٹنگ دی جاتی ہے یہاں مددان جیسی کوئی استقلی نہیں ہوتی ہے پھلال جو رجھان آ رہے ہیں دیرے دیرے تصویر اور اسپشت ہوتی جائے گی دیر سویر ان کو من بنانا چاہیے ہر سوکار کر دے گا سوامی پرساد مورے پیچھے چر رہے ہیں پندرہ ہزار ووٹوں سے سوامی پرساد مورے ان کا پہلے سے وہاں بیروت تھا بیروت تھا آپ کے لئے کچھ قبری ہے آپ کے لئے کچھ قبری ہے سوامی پرساد مورے پیچھے چر رہے ہیں ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں آ رہے تھے کہ سوامی پرساد مورے چنا رہے ہیں انہوں نے اپنے اوپر فرجی حملہ بھی کروایا مقتنے باجی بھی ہوئی وہ سارے ٹوڑے ٹٹکے ان کے کچھ کام نہیں آنے والے تھے پہلے بھی ڈیویٹ میں کہا تھے ان باتوں کو اور کیونکہ انہوں نے چھتر بھی بدلا چھتر میں ان کو ناراجگی تھی اپنے پرانے چھتر میں لے کر کے دوسرے چھتر میں گئے وہاں کار کرتا ہوں میں ناراجگی ہوئی سماجوادی پارٹی کے تو وہ اپنے انتزند کا سکار ہو کر کے نپٹ رہے ہیں دیکھئے دلک جی ہم ان کی چندہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے کی نیچے رہتا ہمارے رہیتنے سے دانتوں پہ چلتا ہے ہم ان کی چندہ کرتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے میرے پاس نشاد آپ کے جو سہی ہوگی ہے نشاد پارٹی اور اپنا دل والے ان کو لکھناؤ بلا لیا گیا ہے کیا یہ سہی ہے ملکل نیتو تیسی کاروائی کرتا رہتا بلاتا رہتا آگے کے رنڈیت کی تیاری وہی سیخ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے سدھا جی کیا سیخا کچھ سیخا پنجاب سے جہاں پر آپ تھے وہاں پر کہیں نہیں ہیں کچھ سیخا اترا کھنڈ سے جہاں آپ کو امید تھی وہاں گائب ہو گئے کچھ سیخا اترا پردیش سے جہاں پر آپ نے اپنی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا کو اتارا اور وہاں پر ساتھ پر اجھان میں دکھائی دے رہے ہیں کچھ سیخا آپ نے جی بالکل سیخنا اور چنٹن کرنا دونوں سیخا ایک منٹ سدھا جی پلیز میں روکنا چاہوں گا معافی کے ساتھ اور ٹویٹ آپ کے سامنے جہاں پر سماجوادی پارٹی نے اپیل کیا ہے اس ٹویٹر ہینڈل سے اپنے اور سماجوادی پارٹی نے اپنے کارکرتاؤں سے اپیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سبھی سماجوادیوں اور سہیوگی دلوں کے کارکرتاؤں سے اپیل ہے کہ ٹی وی پر دکھائے جا رہے رجھانوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے اپنے بھوٹ پر ڈٹے رہے انت میں لوگتنتر جیتے گا اور پڑنام سماجوادی گھڑ بندھن کے پکش میں ہوں گے آپ کی پرتکریہ سدھا دی جی لوگتنتری جیتے گا اور جنہ دیش جو آتا ہے اس کے اوپر پرسپ چھوٹھانا یہ کبھی بھی کسی بھی ایک گھڑتنتر دیش کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اور جنہتا جو آدیش دے رہی ہو اس کے بعد چھنٹن کرنا یہ ضروری ہوتا ہے مانتے ہیں کہ جو خامیاں ہیں کہیں نہ کہیں ان خامیاں کو دور کیسے کیا ہے جنہتا تک اپنی بات کو کیسے پہنچایا جائے ان کے اس جنادیش کو ساتھارے کرتے ہوئے ہم ضرور کریں گے اور میں صرف چال لائنے کہنا چاہتی ہوں جس طرح ہم نے کارے کرنا شروع کیا ہے کہ لڑنا ہم نے شروع کیا ہے لڑکر جیت ملے گی ہی ہارنا نہیں ہے لڑتے ہی رہنا ہے اور ان اسکتیوں سے لڑنا ہے جو جنہتا کو گمراہ کر رہی ہیں تو میں چال لائنے ہیں کہ لڑنا ہم نے شروع کیا ہے لڑکر جیت ملے گی ہی جمی نہیں بنجر ہے اپنی لوکمت کی پریت ملے گی ہی چاہے تحمد لگاؤ ہم نکھرتے ہی جائیں گے بھارت ایک سوتر بنے گا ہم مجبوط تھے اور نیو مجبوط رہے گی ہی یہ بشواس یہ اٹل بشواس ہمیں ضرور جہاں سے ہم دور ہو رہے ہیں وہاں تک ضرور لے کے آئے گا اور آپ نے ایک بار کہا تھا کہ پریچھا نبوے ورش میں دس کی پاس کی گئے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے عمر کے دائرے میں جو سیوہ ہوتی ہے اسی میں اس کو پارک کرنا ہے اس کو پاس کرنا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے اس سے جلدت کو صدار کر دیں گے کتن کے ساتھ کی کہاں کھانے جائے گے یعنی پرینکا گاندھی یعنی پرینکا گاندھی کی پرتشتہ داؤ پر لگا کے آپ نے صرف ساتھ سیٹوں پر چناؤ جیتنے کے لئے ان کی پرتشتہ داؤ پر لگا دی نہیں نہیں پرتشتہ داؤ پر کسی کی نہیں لگی ہوتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو چناؤں میں لڑنے والا پرتشتہ کے لئے نہیں اپنے دیش کے لئے لڑ رہا ہوتا ہے میکنوں کو پرتشتہ داؤ پر رہا ہوتا ہے